ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سگمنٹ فاسک نیوس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں نرمل زلے میں تینوے کی موجودگی کی اطلاع مخامی لوگ ہے خوف زدہ تلنگانہ کے زلے نرمل میں تینوے کی موجودگی سے پھیلی سنسنی تلنگانہ کے زلے نرمل میں تینوے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی ہے زلے کے کوبیر منڈل میں یہ تینوے مخامی افراد کو نظر آیا جس کے بعد ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی مخامی افراد نے اس تینوے کی نخلو حرکت کو اپنے سیل فونز میں قید کر لیا اطلاعات کے مطابق باس افراد نے اس تینوے کو سڑک عبر کرتے ہوئے دیکھا یہ افراد بائیک پر جا رہے تھے کہ ان کو اچانک جھاڑیوں میں سے یہ تینوے نظر آیا جس کی ویڈیو فوری طور پر ان افراد نے لے لی یہ واقعہ کل شب پیش آیا اس ویڈیو کی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے کے ساتھ ہی مخامی افراد میں فکر مندی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہیدر آباد کے سنتی نمائش کی منصوخی خوشک میں وجات کے تاجرین کو ہوا بھاری نقصان ہیدر آباد میں سالانہ ہونے والی کلہن سنتی نمائش کو اچانک منصوخ کیا جانے کے بعد سب سے زیادہ خوشک میں وجات کے تاجرین متاثر ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیگر اشیاء کی بنسبت وہ ان خوشک میں وجات کا اسٹاک نہیں رکھ سکتے وہ کاروبار کی نیئے سے ہیدر آباد میں ہر سال ہونے والی اس نمائش میں اسٹال لگانے کے لیے آئے تھے تاہم نمائش کے منصوخ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کاکتیا کالج میں پندرہ طلبہ بھی کرونا سے مصبت پائے گئے ہیں تلنگانے کے زیلے ورنگل میں واقع کارکتیا میڈیکل کالج میں کورونا کی حل چل دیکھی گئی جہاں پندرہ طلبہ کورونا سے مصبت پائے گئے ہیں جس کے بعد کالج میں کوویڈ سے متاثرہ طلبہ کی تعداد اکتالیس ہو گئی ہے ان کا علاج گھروں میں الگ تھلک رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے کالج کے پروفیسرز اور طلبہ اس بات پر فکر مند ہے کہ کالج میں کورونا معاملات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے طلبہ کو شباہ ہے کہ کورونا کے سبب انہیں پڑھانے والے پروفیسرز بھی متاثر ہو سکتے ہیں دوسری جانب ریاست بھر میں کورونا معاملات بڑھ رہے ہیں چیف منسٹر چندر شکر راو کی قیامگاہ پر سرکاری ٹیچرز کا دھنہ سرکاری ملازمین کے تبادلوں کے موقع پر سرکاری ملازم ٹیچر شوہر اور بیوی کی ایک ہی مخام پر تیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے سرکاری ٹیچرز نے حیدرباد میں وزیراعلا کے چندر شکر راو کے کیمپ آفیس پرگتی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی اس موقع پر چوکس پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا یہ احتجاجی اپنے مطالبے کی حمایت میں پلیکارٹس اٹھائے رکھے تھے ریاست کے انیس ازلا سے تعلق اٹھنے والے شوہر اور بیوی سرکاری ایسا تیزا کو ایک ہی مخام پر پوسٹنگ دینے پر زور دیا گیا ان احتجاجوں نے کہا کہ تبادلوں میں بیوی کو ایک جگہ اور شوہر کو دوسری جگہ پوسٹنگ دی گئی ہے جس سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے حیدرباد میں جی اے جمسی زونل آفیس میں لگی آگ حیدرباد کے سکدرباد میں واقع گریٹر حیدرباد منسبل کارپریشن کے زونل دفتر میں آگ لگ گئی دفتر کی تیسری منزل پر واقع ٹیکس سیکشن میں اچانک آگ لگ گئی جس کے ساتھ ہی وہاں موجود ملازمین خوفزدہ ہو گئے اور بھگ دوڑ مج گئی اس حادثہ میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا البتہ بڑے پیمانے پر مالے نقصان کی اطلاع ملی ہے باس ملازمین دفتر سے باہر نکلنے کی کوشش میں لفٹ میں فس گئے جبکہ باس جان بچانے کے لیے عمارت کے چھت پر چلے گئے فائر انجنوں کو طلب کر کے آگ پر خابو پا لیا گیا ہے اور وہاں فسے ہوئے ملازمین کو کامیابی کے ساتھ باہر نکالا گیا ٹیکہ اندازی میں تیلنگانہ سارے ملک میں سر رفحرست بنایا جائے حالت نازک ضرور ہے مگر عمام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں وزیر سہیڈ ٹی حریش راؤ نے کہا ریاستی وزیر سہیڈ ٹی حریش راؤ نے کہا کہ ویکزینیشن کے معاملے میں تیلنگانہ سارے ملک میں سر رفحرست ہے اس کے لئے بڑے پیمانے پر مہم چلانے بالخصوص دوسری خوراک پر زیادہ توجہ دینے کی عدداروں کو ہدایت دی گئی ٹیکہ اندازی کی مہم کو کامیاب بنانے کے لئے منتخب عوامی نمائندوں سے تعاون حاصل کرنے پر زور دیا گیا محکمہ سید کے عالی عدداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ازلاہ کلیکٹرز اور ایس پیس سے تبادل خیال کرتے ہوئے منسپل عملہ پولیس اور دگر محکمہ جات کے تمام اہل افراد کو صدقیصد بوسٹر ڈوز دینے پپلک ہیلس انڈرز کے حدود میں جو لوگ دوسرا ڈوز نہیں لیا ہیں ان پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی گئی پندرہ سے اٹھارہ سال عمر کے بچوں کی ٹکہ اندازی محمد شدت پیدا کرنے پر زور دیا گیا حریش روڑ نے کہا کہ سنگران تہوار کی تحتیلات کی وجہ سے پندرہ سال عمر مکمل کرنے والے طلبہ گھروں کے پاس رہتے ہیں تبیہ عملہ گھروں کو پہنچ کر انہیں ٹکہ دینے کی انتظامات کریں سلطان محمد خلق خطب شاہ کی چار سو دسویں برسی محمد خلق خطب شاہ سلطانیت خطب شاہی کے پانچویں سلطان تھے وہ پندرہ سو پینسٹ ایس فی کو پیدا ہوئے تھے ان کا دارول سلطانت گولکنڈا تھا جبکہ انہوں نے حیدرباد شہر کی تعمیر کروائی اور اسے اپنا دارول سلطانت بنایا تھا سلطان محمد خلق خطب شاہ اردو کے سب سے پہلے صاحب دیوان شائر بھی تھے محمد خلق خطب شاہ کی وفات گیارہ جنوری سولہ سو بارہ اسفی کو ہوئی دکن ہریٹیچ ٹسٹ کے صدر اور معروف تاریخنا دکٹر محمد صفی اللہ حسیب جعفری اور دگر نے محمد خلق خطب شاہ کی برسی کے موقع پر ان کے مزار پر پھول چاہے دلنگانہ میں بھی دکٹرز کورونا متاثر ہونے کا سلسلہ ہوا تیز گاندی اور اسمانیہ داواخانہ اور اسمانیہ میڈیکل کالیج کے 123 ڈاکٹرز ہوس سرجن اور طلبہ ہوئے متاثر مختلف ریاستوں میں ڈاکٹرز اور ایم بی بی ایس طلبہ کورونا متاثر ہونے کے بعد اب دلنگانہ میں بھی ڈاکٹرز اور ایم بی بی ایس طلبہ اور ٹیچرز شکار ہونے لگے ہیں دونوں شہروں میں برسارے خدمت ڈاکٹرز اور طبیعی عملے میں کورونا کی نشاندہی کے سبب حالت تشویشناک ہونے لگے ہیں جن ڈاکٹرز کو کورونا کی توصیق ہوئی ہے انہیں کورنٹین اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے گاندھی ہاسپیڈل، عثمانیہ دواخنہ اور عثمانیہ میڈیکل کالج سے وابستہ جملہ 123 ڈاکٹرز، طلبہ، ہاؤس سرجن کے علاوہ ٹیچرز زیر علاج ہیں تیلنگانہ میں تعلیمی اداروں کو تاتیلات میں توصیق پر غور کیا جا رہا ہے تیلنگانہ میں حکومت 8 سورہ جنوری تعلیم اداروں کو تاتیلات میں مزید توصیق پر غور کر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ حکومت محق پی سہت اور محق پی تعلیم کی حدودہ داروں سے مشاورت کے بعد تاتیلات میں فیلحال مزید 4 دن کے اضافے کے حکامات جاری کر سکتی ہے حکومت نے کورونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے اقدامات میں سب سے پہلے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پہلے جائزہ اجلاس کے دوران ہی یہ حکومت جاری کیا جا چکے تھے لیکن اب ان تاتیلات کو 20 جنوری تک توصیق دینے پر غور کیا جا رہا ہے آئی آئی ٹی ہیدرباد میں 119 افراد کورونا سے ہوئے متاثر تیلنگانہ کے سنگرے ڈیزلے میں واقع آئی آئی ٹی ہیدرباد میں کورونا سے سنسانی پھیل گئی کیمپس میں 119 افراد کورونا سے مضبط پائے گئے ہیں ان میں طلبہ سمیت اہلکار اور دگڑ شامل ہیں اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ اس وبا سے مضبط پائے جانے والوں میں معمولی علامات پائی گئی ہیں انتبام کو ہوسٹل میں الگ تھلک کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے خاد کی خیمتوں میں اضافہ موڈی حکومت کے خلاف کیسان ملکگیر احتجاج کرے وزرعالہ تیلنگانہ نے کہا تیلنگانہ کے وزرعالہ چندر شکھر رہاو نے مرکز کی بیجے پی حکومت کو خاد کی خیمتوں میں اضافہ کرنے کے اس کے فیصلے پر تنخیط کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ ایک ایسا اخدام ہے جو ذرعی شعبے کو بہران کی طرف ذکل دے گا اور ملک میں کسان دفخے کی ریٹ کی ہڈی کو توڑ دے گا وزرعالہ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر وزیراعظم نیرندر موڈی کو خط لکھیں گے تاکہ خاد کی خیمتوں میں اضافہ کے خلاف اپنا سخت احتجاج درج کرائے جا سکے مرکزی حکومت کے اخدام پر اپنی ناراضگی کا اظہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی جس نے دو ہزار بائیس تک کسانوں کے عامدانی کو دھگنا کرنے کے بڑے بڑے وائدے کیے تھے اب خاد کی خیمتوں کو اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے جس سے کسان برادر کی کمٹ ٹوٹ جائے گی اس سال تلنگانہ کا عام امریکہ میں ہوگا فروخت مرکزی حکومت نے جاریہ سیزن میں ہندوستانی عام کی امریکہ کو برامت کے لیے امریکہ کی محقم زراد یعنی یو ایس ڈی ایک کی بزدوری حاصل کر لی ہے اس طرح اب امریکہ میں ساریفین کو ہندوستان کے بہترین عام تک رسائی حاصل ہوگی آندرہ پردش میں سنکرانتی کے بعد سے 31 جنوری تک نائٹ کر فیو تہوار کے پیش نظر عوام کو راہت تجارتی داروں میں کوویٹ خلاف ورزی پر بھاری جرمانے آندرہ پردش حکومت نے کورونا سے نپڑنے کے لیے نافذ کردہ نائٹ کر فیو پر عمل آوری میں تبدیلی کرتے ہوئے سنکرانتی تہوار تک عوام کو راہت پہنچائی ہے حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں حکمات جاری کیے گئے ہیں جس کے مطابق سنکرانتی کے بعد 18 جنوری سے نائٹ کر فیو پر عمل آوری کا آغاز ہوگا جو 31 جنوری تک جاری رہے گا کر فیو کے اوخواد رات 11 بجے سے دوسرے دن صبح 5 بجے تک رہیں گے مازرہ کے حکومت نے کل سے نائٹ کر فیو کی نفاظ کا فیصلہ کیا تھا تاہم سنکرانتی کی پیش نظر مختلف گوشوں سے دباؤ کے بعد تبدیلی کی گئی بہت میں سہت کی جانب سے نائٹ کر فیو کی نفاظ سے متعلق گائیڈ لینڈ جاری کرتے ہوئے جیو آرٹی 20 جاری کے آگیا آندھر پردش میں کورونا کے تقریباً دو ہزار نئے کیسز آندھر پردش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بہت میں سہت کے بولیٹین کے مطابق کورونا کے تقریباً دو ہزار نئے کیسز منظرام پر آئے ہیں جبکہ 242 افراد سہتیاب ہوئے ہیں ریاست میں 36452 کورونا ٹیسٹ کیا گئے بولیٹین میں بتا گیا ہے کہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 7195 ہے ریاستوں کو کوویٹ عدویات، آکسیجن اور لوازمات کو یقینی بنانے کی ہدایت کوویٹ کے کیسز میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کوویٹ عدویات، آکسیجن اور معامل آلات کا مناسب زخیرے کو یقینی بنائیں مرکزی وزارت سہت اور خاندانی بہبود کے سیکرٹری راجج بھوشر نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پرنسپل سیکرٹریز اور ہیلتھ سیکرٹریوں کو لکھے ایک خط میں کہا کہ کوویٹ وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے تمام عدویات، آکسیجن اور معامل آلات کی زخیراندوزی اور دستیابی کو یقینی بنائے جائے کل دیر شام لکھے گئے اس خط کی ایک کاپی بودھ کو یہاں جاری کی گئی ہندوستان میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے 4868 معاملوں کی تصدق ہوئی ہے ملک میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی رفتار تیز ہو گئی ہے ملک میں اب تک اومیکرون کے 4868 کیسز کی تصدق ہو چکی ہے ان میں سے 1805 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں مرکزی وزارت سہت نے چاہر شمع کے روز جاری کردہ اعداد و شمار میں کہا کہ اومیکرون اب ملک کی 28 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے مرکزی ویرینٹ اومیکرون کے سب سے زیادہ معاملے مہاراستہ میں ریپورٹ ہو رہے ہیں کورونا کے 1,94,000 نئے کیسز 442 حلاقتیں کورونا وبا کے کیسز میں اچانک اضافے سے ملک میں حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا ویرس کے 1,94,720 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس سے ایکٹیف کیسز کی کلتیدہ 9,55,319 ہو گئی ہے دریاسنہ منگل کو 85,26,240 افراد کو کوویٹ ویگزن لگائی گئی ہیں اور چہار شب میں کی صبح 7 بجے تک موصل ہونے والے اعداد و شبار کے مطابق ملک میں اب تک ایک عرب 53 کروڑ 80,8,200 افراد کو ویگزن دی جا چکی ہے وزیراعظم نیرندر مودی کی کل ملک کے تمام چیف منسٹروں کے ساتھ ہوگی میٹنگ فیصلے پر عوام میں ہے تجسس ملک میں کورونا وائرس اور اومیکرون کے کیسز میں اضافے کے درمیان وزیراعظم نیرندر مودی نے کل یا نے 13 جنوری کو ملک کی تمام ریاستوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا ہے یہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منقض ہوگا اس اجلاس میں وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ریاستوں کی جارب سے آیت کردہ پابندیوں ٹکا اندازی مہم اور احتیاطی اضغامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم کی جانب سے چیف منسٹر کے ساتھ اجلاس طلب کرنے پر عوام میں تجسس پایا جاتا ہے اور لوگ اس بات کو لے کر متفکر ہیں کہ کہیں کوئی اعلان تو نہیں کیا جائے گا سرکاری اور نیجی سکولوں کو 31 جنوری تک من رکھنے کا حکم ہرون آچل پردیش میں کورونا کے مریضوں کی بھرتی ہوئی تعداد کے پیشے نظر ہرون آچل پردیش حکومت نے منگل کو ریاست کے تمام سرکاری اور نیجی سکولوں کو آج سے 31 جنوری تک اگلے حکامات تک من رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے تاہم کام کے دنوں میں آن لین کلاسس منقض کرنے کی جازت ہے عالی تعلیم اداروں کے حوالے سے حکومت نے کالجوں یونیورسٹیوں اور عالی تقنیقی اداروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی کلاسس پچاس فیزت کی گنجاش کے ساتھ اچھی طرح سے کھلے کمروں میں منقض کریں کورونا قوانین اور سماجی دوری پر عمل کریں لاغڈرون کے خوف سے مہاجر مزدوروں نے ہجرت شروع کر دی کام کی کمی کی وجہ سے پریشانی بڑھتی گئی انسی آر سمیت ملک بھر میں کورونا انفیکشن کے تیزے سے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد دوبارہ لاغڈرون کے امکان کے خوف سے مہاجر مزدوروں نے ایک بار پھر ہجرت شروع کر دی ہے اخراج کا تازہ تلین منظر منگل کو گروگرام میں دیکھا گیا جب ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے مزدور کوویٹ پابندیوں اور لاغڈرون کے خوف کے درمیان گھر لوٹتے ہوئے دیکھے گئے کورونا وبا کی تیسری لہر پر خوابو پانے کے لیے پہلے لگائے گئے نیٹ کرفیو اور اب نئی پابندیوں نے مہاجر مزدوروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے کاروبار کے متاثر ہونے اور پچھلے سال لگائے گئے لاغڈرون کی وجہ سے ہونے والی مشکلات کے پیش نظر اب سے تاریخی نیوطن مزدوروں نے نخلے مکانی شروع کر دی ہے گھروں کو لوٹنے والوں کو منگل کو سڑکوں اور بس اسٹین پر بھی دیکھا گیا یہ لوگ پھر لاغڈوں سے خوف زدہ ہیں اتر پردش الیکشن دو ہزار بائیس چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر بی جے پی کو بڑا جھٹکا کابینی وزیر دارہ سنگھ چوہن نے بھی دیا استفاہ یو پی میں سیاسی پیشرف تیزی سے بدل رہی ہے کابینہ کے وزیر سوامی پرساد موریا کے اسٹیفے کی چوبیس گھنٹے کے اندر ہی یوگی حکومت کے ایک اور وزیر نے اپنے اہدے سے استفاہ دے دیا ہے انہوں نے اکلے شادوں سے ملاقات کی ان کا اس پی جانا تیہ سمجھا جا رہا ہے دارہ سنگھ چوہن یوگی حکومت میں جنگلات ماہولیات اور جانوروں کے باقوانی کے وزیر تھے انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت نے پسماندہ پسماندہ دلیتوں کسانوں اور بیروسکو اور نوجوانوں کی تیہ لاپروہی کا رویہ اپنایا ہے انہوں نے یوگی حکومت پر دلیتوں اور پسماندہ طبخات کے ریزرویشن سے کھیلنے کا الزم بھی لگایا انہوں نے اپنا استفاہ راج بھوان بھیج دیا ہے سوامی پرساد موریا کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ ہوا جاری گزشتہ روز ہی بی جے پی کا ادامہ چھوڑنے والے سوامی پرساد موریا کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے پر گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا اتر پردش کے سابق خابینی وزیر سوامی پرساد موریا کے خلاف عدالت نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے سلطانپور کے عدالت نے انہیں چوبیس جنوری تک عدالت میں پیشونے کا حکم دیا سال دوہزار چودہ میں دیوی دیوتاؤں پر خابیل اتراز تفسرہ کرنے کے معاملے میں اتر پردش کے سابق وزیر سوامی پرساد موریا بدھ کو عدالت میں حاضر نہیں ہوئے تو ایڈیشنل چیف مجسٹریٹ یعنی ایم پی ایم ایلے نے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دیا اب اس معاملے کی سماعت کی تاریخ چوبیس جنوری مخرر کی گئی ہے دھرم سنست میں نفرت انگیز تخاریر کے خلاف عرضی پر اترہ کھنڈ حکومت سے سپریم کورٹ نے مانگا ہے جواب سپریم کورٹ نے بدھ کے روز صحافی خوربان علی اور پٹنا ہائی کورٹ کی سابق جج انجانہ پرکاش کی اس عرضی پر سواد کرتے ہوئے اترہ کھنڈ حکومت کو نوٹی جاری کر دیا جس میں حریدوار میں دھرم سنست کے دوران مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیز تخاریر کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا چیف جسس انویر امنہ کی سربراہی والی جسس سوریہ کانت اور ہیما کوہلی پر مشتمل بنچ نے عرضی گزاروں کو جازت دی ہے کہ وہ 23 جنوری کو علیگر میں ہونے والی مجوزہ دھرم سنست کو روکنے کی درخواست کے ساتھ مخامی حکام سے روجو کریں پریانکا گاندی پچاس سال کی ہو گئی کانگریس کو یوپی میں اختتار پر واپس لانے کے لیے ایڈی چھوٹے کا زور کانگریس کی حرکیاتی قائد پریانکا گاندی بارہ جنوری 2022 کو اپنی پچاسویں سالگیرہ منا رہی ہیں اس نے اتفاق سے ان کی سالگیرہ ایسے وقت آئی ہے جبکہ یوپی کے بشمول پانچ ریاست کے اسمبلیوں کے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے جہاں تک پریانکا گاندی کا سوال ہے وہ بڑی خاموشی سے سیاسی منظریں آم پر آئیں اور ان میں اپنی دادیا انجہانی اندرہ گاندی کی کئی خوبیوں کو دکھا گیا حالی عرصے کے دوران اتر پردش میں جو بھی سیاسی واقعات رونما ہوئے یا ذات پات یا مذہب کے نام پر لوگوں کو نشانہ بنائی آ گیا خواتین کے ساتھ زیادہ دیکھی گئی یا پھر احتجاجی کسانوں کو گانیوں تلے رودہ گیا ان تمام واقعات کا سب سے پہلے پرینکا گاندی نے نوٹ لیا اور مظلوموں کمزوروں اور ذات پات کی بھیٹ چڑھائی گئی لڑکیوں اور خواتین کی مدد کے لیے آواز اٹھائی وزیراعظم نرندر مودی نے سوامی ویوے کانند کو ان کی جنتے پر خراج اخیدت پیش کیا ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ میں عظیم شخصیت کے مالک سوامی ویوے کانند کو ان کی جنتے پر خراج اخیدت پیش کرتا ہوں انہوں نے ملک اور قوم کو بنانے میں اپنی زندگی وقف کی انہوں نے بہت سے نوجوانوں کو اس بات کے لیے تحریک دی ہے کہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے کام کریں آئیے ہم سب مل کر ان کے خواب کو پورا کریں جو انہوں نے ہمارے ملک کے لیے دیکھا تھا نوجوانوں سے مقامی اشیاء استعمال کرنے کی اپیل وزیراعظم نے کی وزیراعظم نریندر موڈی نے ہندوستان کی وسی نوجوان آبادی اور جمہوری اقدار کو ملک کی سب سے بڑی طاقت بتاتے ہوئے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ ملک میں تیار کردہ دیسی اشیاء خریدنے کو ترجیح دے مسٹر موڈی نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان مساواد پر بولتے ہوئے کہا کہ بیٹیوں کی شادی کی کم از کم عمر بڑھانے کا فیصلہ انہیں ایک سا بواقع فراہم کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہندوستان میں اب تک 153 کروڑ 80 لاکھ ویگزن کی دوست لگائی گئی کرونا کے خلاف جنگ میں موثر ویگزنیشن مہیم کے تحت ملک میں 24 گھنٹوں میں 90 لاکھ کے خریب ویگزن لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں اب تک 153 کروڑ 80 لاکھ ویگزن لگائی جا چکی ہیں مرکزی وزیارت سہت کے مطابق چہار شمبے کی صبح تک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ویگزن کی 157 کروڑ 13 لاکھ خوراکیں مفت فراہم کی گئی ہیں ریاستوں کے پاس اب بھی ویگزن کی 16 کروڑ 50 لاکھ خوراکیں موجود ہیں 6 مہینے کا بچہ بھی کرونا متاثر ریمز کے پیڈرائٹک وارڈ میں علاج جاری ریاست میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ریمز کے شعب اعتفال کے 8-2 وارڈ میں 6 مہینے کے کوویٹ پوزیٹیو بچے کو داخل کرا گیا ہے ریمز کے پیڈرائٹک وارڈ میں داخل متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھ کر پانچ ہو گئی ہے کلکتہ میں سردی کے درمیان ہوئی بارش سے موسم میں آئی تبدیلی میٹرپولیٹین شہر کلکتہ سمیت ریاست کے دیگر حصوں میں شدید بارش کے درمیان مسلسل بارش نے موسم بدل دیا ہے علیپور میں محکمہ موسمیت کے علاقہ ہیڈکارٹر کے طرف سے بودھ کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ کلکتہ میں صبح 3 بجے تک 6.2 ملی میٹر بارش ریکارٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ آسمان آبر آلود ہے جس کی وجہ سے بارش ہوگی بادل چھائے رہنے سے گرمی بھی بڑھ گئی ہے تو کم سے کم درجہ حرارت 17.5 ڈگری سلسلس ریکارٹ کیا گیا جو معمول سے 3 ڈگری زیادہ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.6 ڈگری سلسلس تھا جو کہ معمول سے 2 ڈگری زیادہ ہے شمال ہندوستان میں سردی کی شدید لہر ہے جاری شمال ہندوستان میں پچھلے کچھ دنوں سے سردی رنگ دکھا رہی ہے محکمہ موسمیت نے ایک وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس ہفتے کے آخر میں شمال مغربی میدانی علاقوں اور شمال ہندوستان کے کچھ حصوں میں سردی کی لہر دوبارہ لوٹ سکتی ہے محکمہ موسمیت کے حکم نے منگل کو کہا کہ پنجاب، ہریانہ، چندگر، مغربی، اتر پردش شمالی راجستان، مدھیا پردش اور گجرات میں ایک یا دو دن تک سرد محکم رہے گا محکمہ موسمیت کے مطابق شمال مغربی ہندوستان کے میدانی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت میں دو سے تیر لگری کی کمی واقع ہوگی 12 اور 15 جنوری کے درمیان پنجاب، شمالی راجستان، ہریانہ اور چندگر کے الگ تھلگ مقامت پر سردی کی لہر آنے کا خوی مکان ہے ایمبولنس کا قراءہ ازادہ لینے پر ہوگی کاروائی بیہار میں کورونا کی ممگینہ تیسری لہر کو رکنے کے لیے کئی سطح پر کام ہو رہے ہیں اب ایمبولنس کو لے کر حکومت نے گائیڈ لین اور ہدایت جاری کی ہیں اس ہدایت کے مطابق اگر قراءہ ازادہ لیے گیا تو کاروائی ہوگی اور اس ہدایت کی روشنی میں نیجی ایمبولنس معالکان بھی من مانا اور رویہ اختیار نہیں کریں گے کورونا وابا کی تیسری لہر کے پیش نظر حکومت کئی سطح پر کام کر رہی ہے کورونا کی روک تھام اور متاثر ان کے علاج کے لیے محکمہ ہلتھ مصروف ہے کئی کورونا مریضوں کو اسپطال میں بھرتی ہونا پڑتا ہے اب اس کے لیے حکومت نے ایمبولنس کو تینات کیا ہے کہ مریض کو گھر سے لے کر اسپطال تک ایمبولنس پہنچائے گی ساتھ ہی پرائیوٹ ایمبولنس مالکان مرضی کے مطابق قراءہ نہیں لیں گے اس کو لے کر محکمہ صحت نے قراءہ کے رخم بھی متعین کی ہے یو اے ای میں سوشل میڈیا پر کوویٹ نانٹین خوانین کا مزا خورانے پر ملے گی سزا متحدہ عرب امارت میں کوویٹ نانٹین کے خوائد اور زوابط کا سوشل میڈیا پر مزا خورانے والے افراد کو جیل کی سزا کا سامنا ہے یو اے ای کی وفاقی امرجنسی کرائیسس اینڈ ڈیزیسٹر پروسیوکیشن نے ایک بیان میں کہا ویڈیو کو لیکشیر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے